جانسار کی اگلی اپیسوٹ میں آپ لوگ کو دکھایا جائے گا کہ کاشمالہ آخر کار نشروان اور دعا کے درمیان غلط فہمیہ پیدا کری ہی دیتی ہے اور نشروان کو دعا سے بہت نفرت ہو جاتی ہے آپ لوگ کو دکھایا جائے گا کہ دعا نشروان کو کال کرے گی پہلے تو نشروان کال اٹھائے گا نہیں لیکن پھر بعد میں کال اٹھا ہی لے گا اس کے بعد دعا جو ہے نشروان سے کہے گی کہ میں آپ کو بہت دمس کر رہی ہوں آپ کب گھر واپس آئیں گے جس پر نشروان بولے گا کہ میں آفیس کے کام سے بہت زیادہ بیزی ہوں میں تمہارے گھر نہیں آ سکتا تمہیں لینے کے لئے اور تم اپنے ماں باپ کی طرف ہی رو کیونکہ میں گھر نہیں آنے والا میں آفیس کے کام سے ادھر ہی رہوں گا آفیس میں ہی جس پر دعا جو ہے وہ نشروان سے بات کرنے کی اور بھی بات کرنے کی کوش کرے گی لیکن نشروان کہے گا کہ میں بہت زیادہ بیزی ہوں یہ کہنے کے بعد وہ فون کھاٹ دے گا اس کے بعد دوسری طرف آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ فیضہ کے پاس سرفراز کی بہن آئے گی اور اسے کہے گی کہ آپ جس مقصد کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہی تھیں وہ اس مقصد میں تو آپ کمیاب ہو ہی گئی ہیں جس پر فیضہ بولے گی کہ کیا بات کر رہی ہو تو سرفراز کی بہن کہے گی کہ آپ چاہتی ہیں کہ مجھے طلاب ہو جائے اور خیزر آ جایا تھا اور مجھے دھمکی دے کے گیا تھا جس کے بعد فیضہ بولے گی کہ میں خیزر کو سمجھاؤں گی وہ ایسا نہیں کرنے والا جس پر سرفراز کی بہن فیضہ کو بہت باتیں سنائے گی اور کہے گی کہ آپ کو میں کلی اجازت دیتی ہوں کہ آپ جائیں میں طلاق لیتی ہوں خیزر سے اور آپ خیزر سے شادی کر لیں اور ہمارا پیچھا چھوڑ دیں کے بعد آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ نوشن وہاں اپنے ڈرائیور سے کہے گا کہ میں نے جب بھی دعا سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھا اور اس شخص کے بارے میں پوچھا تو دعا نے یہ بات کہہ کے ٹال دیا کہ میں اپنے ماضی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی میں اپنے ماضی کو بھول چکی ہوں اور آج اس کا ماضی خود ہی چل کر اس کے سامنے آیا ہے تو اب وہ غلط بیانی کر رہی ہے جس پر نوشن وہاں کا ڈرائیور بولے گا کہ دعا بی بی اور سرفراز ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے تھے اور سرفراز کافی دفعہ گھر آ چکا ہے جس پر نوشن وہاں بولے گا تو یہ اس بات سے تو صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دعا سرفراز کو ہمیشہ سے بچا رہی تھی اس کے بعد جو نوشن وہاں ہیں وہ اپنے ڈرائیور کو دعا کے اور سرفراز کے پیچھے لگا دے گا کہ تم دونوں پر نظر رکھو اس کے بعد دوستو آپ لوگ کو دکھایا جائے گا کہ جو سرفراز ہے وہ دعا کے گھر آ جائے گا اور دعا سے الٹی سی دی باتیں کرنا شروع کر دے گا اور وہاں ہی پہی نوشن وہاں کا ڈرائیور بھی آ جائے گا اور ان کی باتیں سن لے گا جس پر جو سرفراز ہے وہ دعا سے الٹی سی دی باتیں کرے گا اور اسے کہے گا کہ میں ابھی بھی تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تمہارا انتظار کرتا ہوں وہ دعا جو ہے وہ ڈرڈر کے اسے باتیں کر رہی ہوگی کہ کہیں میرے گھر میں کوئی دیکھ نہ لے اور اس کی باتیں سن نہ لے وہ اسے کہے گی کہ تم یہاں سے چلے جو لیکن سرفراز جائے گا نہیں اور الٹی سی دی باتیں کرتا رہے گا جس پر جو نوشن وہاں کا ڈرائیور ہے وہ ساری باتیں سن لے گا اور واپس آ کر گھر نوشن وہاں کو ساری باتیں بتا دے گا کہ اس طرح سرفراز نوشن وہاں دعا بی بی کے گھر گیا تھا اور اس طرح کے باتیں کر رہا تھا جس پر نوشن وہاں کو اور زیادہ غصہ آ جائے گا اگر ڈراما سل جان نصار کے اپنی اپسوڈ میں آپ لوگوں کو یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں